اچھا یہ بتائیں آپ کو خوابوں کی اندازہ ہے کہ خواب آپ کی زندگی میں کتنا بڑا رول پلے کرتے ہیں آپ کو اندازہ ہے اس بات کا ہے کسی کو اندازہ بتائیں ذرا کہ آپ کتنا بڑا رول پلے کرتے ہیں جی جی بتائیں بتائیں مارم کے خوابوں کا نکشی پوائنٹ اور کیوں تو اندازہ کتا بتائیں گے اس کے باتے کیا بٹنا دیم رائے گا اور اس کے باتے کیا بیری بڑی شاباش بیری بڑی ایک سی رہنگی اللہ اللہ نے انسان میں بہت سبورٹس قولیٹی خاصیت رکھی ہے وہ قولیٹی یہ ہے کہ انسان جس چیز کے بارے پر خواب دیکھ سکتا ہے انسان اسے حاصل کر سکتا ہے یہ بظاہر ناکابل حقین پار لگتی ہے ایکچلی ایسا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان میں آپ میں مجھ میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ ہم جس چیز کا خواب دیکھ سکیں ہم اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں دیکھیں انسان نے ہوا میں اڑنے کا سوچا اگر آپ پرانیز مانے کی لئے کتابیں کہانیاں پڑے تو لکھا ہوتا کہ انسان کا شوق تھا ہوا میں اڑے وے کھڑنے مالا کالین تھا وہ کالین پر بیٹھ دیا ہوا میں سفر کرتے تھے انسان کی کاہش تھی کہ ہوا میں اڑے انسان نے خواب دیکھا کہ میں پرندوں کی طرح ہواوں کو تسلیف کروں اور رائیڈ برادران نے انسان کی اس خواب کو ہماری جوان جانا ہے انہیں سب فاغل کہتے تھے دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے اس خواب کو حقیقت کا روم کیا اور آج آپ سب کے سامنے جھاگ ہوتے ہیں اور یہ بڑی معمولی سی بات ہے کیونکہ ایسے یہ ہے؟ آپ دیکھیں انسان نے سوچا اپنی راتوں کو منبر کیا جائے انسان کا خواب تھا کہ راتوں کو بھی جس طرح دن کے لکیس سورج کی روشنی سے جس کو بھی کیوں بلائٹ جل رہی ہے کمرہ بھی بھول اپنی روشن ہے کہ ایسا طریقہ ہو کہ ہم اپنی راتوں کو روشن کر سکیں تو تھانس ایڈیسر اس نے انسان کے اس خواب کو تحبیر دی انسان نے سوچا اپنی آواز ہوئی ہے کہ ایک کونے سے دوسرے کونے رکھ پہنچائی ہے ہم پہلے کہانیاں بڑھنے سے کہ اپسانے بابے کے پاس کی موقتل تھا وہ اسے خبریں دلتا تھا وہ اس کا پیغام لے کے وہاں جاتا تھا جن بابا اس کے پاس آنا تھا آج ہم سب کے پاس تو موقتل مجھد ہے اس کا نام کیا ہے؟ ایسا ہی انہوں آپ کو کوئی کہانیاں پڑھنے کا شوق ہے ایسا ہے ایسا ہے اگر آپ کو کہانیاں پڑھنے کا شوق ہے تو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ ایک کچھ کہانیاں اندھو ریٹریچر میں ہیں اس میں ایک چیز ہے اس کا نام ہے جمشیر جمشیر نامی بادشاہ اس کے پاس شیشے کا ایک بڑا سا گلوب ایک بڑا شیشے کا اس کے اندر جب وہ ہاتھ پھیڑتا ہے تو کیش بھی آتی ہے اس سے وہ جو سوال کرتا ہے اس سے دنیا جھانتی خبریں دیکھتی ہیں جو بتاتے ہیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے اگر آپ ٹھینکش لیٹریچر پڑھتے ہیں تو وہاں پہ کرسٹل بال کے نام سے ایک سیم کنسپ ہے کرسٹل بال ایک ایسی چیز ہے وہ گلوب صبر ہوتا ہے اس کے پر وہ ہاتھ پھیڑتے ہیں تو اوپر میں وہ ایک دھوازہ بنتا ہے اس سے جو سوال پوچھے اس کو جواب دیتا ہے وہ کرسٹل بال یا وہ جامیتن شید آپ سب کی گھر میں موجود ہیں اس کا نام ہے ٹیلوی ایسا ہی انہوں نے یہ شیشے کی ایک سکرین ہے وہ آپ کو دنیا جہاں کی خبروں خبریں دیتی ہے ایسا ہی تو یہ سب مکنہ کی اتنا ہی کلی نوع چیزیں ہیں ان سب کو جب انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ میں اپنی آواز دنیا کی ایک کونے سے دوسرے کونے تر پہنچاؤں گا ٹی وی کے ذریعے کمیونکیٹ کروں گا راتوں کو روشن کروں گا یا ہوا میں اڑھوں گا جنگی لوگوں نے یہ خواب دیکھا اور کہا کہ ہم یہ کریں گے تو لوگوں نے یہ کیا تھا پاگل ملکو ممکن نہیں دماغ خرابہ ہوا میں سے اڑھوں گے تو تمہارے تو پار ہی نہیں لیکن ان سب نے اس خواب کی اوپر کے ڈڑے تھے جنہ نے پلان کیا اس کے لئے میند کی سٹرگل کی اور اس منزل تک پہنچے اور اس کا فائدہ جہاں سب کو ہو رہے ہیں تو آپ کے اندر جو بھی خواب ہیں اگر وہ خواب اتنا شدید اور اتنا بڑا نہیں ہے جو آپ کو راتوں کو سونے نہیں دے لوگ آپ کو باتیں کریں گے فٹسائز کریں گے یہ کیسے ممکن ہے اگر آپ کا خواب فٹسائزن سے بڑا ہے اگر آپ کا خواب ملکی حالات سے بڑا ہے اگر آپ کا خواب راستے گانے ماری پریشانیوں سے بڑا ہے تو یقینت آپ اسے لابیت دے رہیں یقینت اگر وہ خواب چھوٹا ہے تو بھی تکیئے ہو سکتا ہے تو بھی تکیئے ہو سکتا ہے تو جب اللہ تعالی نے اس طائد رکھی ہی ہمیں کہ جس چیز کا ہم خواب دے گئے ہم کو حاصل کر سکتے ہیں تو پھر چھوٹے چھوٹے خواب دے گئے پھر خواب بڑے دے گئے ہیں جب ٹیکنیکلی ہم کو چیز حاصل کر سکتے ہیں جو سوچتے ہیں تو پھر ہم بڑا کھلے سوچیں کیا کیا ہے؟ چھوٹا کھلے چاہیے بڑا آج کی بات کیسا سوچیں گے؟ آج